السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ابھی ہے ہم پہلے پارے کی ڈسکشن کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں کل کے پارے میں سے کیا بات یاد رہی آپ کو جی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے کیونکہ بسم اللہ سے بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے اور برکت ہو تو کیا ہوتا ہے خیر و بھلائی آتی ہے اس کے اندر اللہ سبحانو تعالی یعنی اپنی خاص رحمت سے اس کام میں بھلائی پیدا کر دیتے ہیں یا اگر کوئی چیز ہوتی ہے جیسے کھا رہے ہیں تو اس میں بھی خیر و برکت اور خیر و بھلائی ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے کم چیز زیادہ لوگوں کو پوری ہو جاتی ہے تھوڑے وقت میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہم کر سکتے ہیں زیادہ بہتر عبادت کر سکتے ہیں تو برکت کے دو مفہوم کیا ہیں برکت کا ایک معنی تو نمو بڑھوتری کسرت زیادہ ہونا اور دوسرا یہ خیر تو وہی ہے نا برکتی پہلا معنی دوسرا معنی استقرار قرار پکڑنا اس چیز کا لازم ہو جانا پہلے کے لیے پہلے معنی کے لیے میں نے مثال دی تھی برکا کی برکا کس کو کہتے ہیں عربی میں طلاب کو جس میں سارا پانی آکے جمع ہو جاتا ہے اور پھر پانی سے مزید بہت سے چیزیں بنتی ہیں خیر و بھلائی ہوتی جیسے کھیتیاں اکتی انسان پیتے ہیں جانبروں گر اور دوسرے معنی کے لیے میں نے مثال دی تھی اونٹنے کی کہ عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی ہوتی تھی جہاں اونٹنی آکے بیٹھ جاتی وہاں خیر و بھلائی ہوتی کس طرح کی خیر و بھلائی اونٹنی سے کیا خیر و بھلائی آتی تھی سوالی کے کام بھی آتی دودھ دینے کے کام آتی پھر اس کے بچے پیدا ہوتے اور پھر اس سے مزید آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا اس بڑھوتری بھی ہوتی جاتی ساتھ تو یعنی کہ وہاں تو بس جہاں اونٹنی آگئی گویا وہاں خیر و برکت آکے بس جم گئی یعنی مستقل طور پر خیر و بھلائی ہونے لگ گئی ٹھیک ہے جی جی کل ہم نے مہمان نوازی کے آداب بھی پڑھے اس میں سے کوئی ایک چیز بتائی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کا ہم عام طور پر اعتمام نہیں کرتے یعنی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور بہت تکلبات میں نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اب ایک شخص اگر دھوپ سے آیا پیاسا ہے گرمی لگی اس کو اور ہم اس وقت فالسے کا شربت بنانا شروع کر دیں اس کو خوش کرنے کے لیے تو کتنی دیر لگی گی کچھ دیر لگ جائے گی لیکن اس کے برقس اگر ہم کوئی ہلکی پھل کی چیز یعنی کم وقت میں تیار ہونے والی چیز رکھیں تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کو اس وقت پیاس لگی ہے تو اگر کوئی بتا کر آتا ہے تو آپ پہلے سے فالسے کا شربت بنا کر رکھ لیں اور اگر کوئی بین بتایا آتا ہے تو پھر اس وقت آپ کم ایسا کام کریں کہ جس میں بہت دیر نہ ہو مہمانوں کے پارٹ پر بھی کچھ چیز ہے کہ وہ بلا وجہ گھر والوں کو پریشان نہ کریں اور ایسی چیزوں کی فرمائش نہ کریں جو ان کے بس سے باہر ہو اور ہر صاحبِ نعمت حسد کیا جاتا ہے تو نعمت کو جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں اور جب وہ وجود میں آ جائے اور ظاہر ہو جائے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں یعنی اللہ کا ذکر کر کے اس کا ذکر کریں کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس طرح انسان اس نعمت کے شر سے بچ جاتا ہے جی ہاں یوسف علیہ السلام کیونکہ خود برائی سے بچنا چاہتے تھے تو اللہ تعالی نے بھی ان کو بچا لیا اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو انسان شر سے فتنے سے دور رہتا ہے یا دور رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص خود ہی دلچسپی رکھتا اس فتنے میں پڑھنے کی تو پھر اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور جی ہاں امتحان تکلیف آزمائش سے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو عام حالات میں نہیں سیکھتا یوسف علیہ السلام اگر اپنے والدین کے گھر رہتے تو وہ سب کچھ نہ سیکھ سکتے جو انہوں نے مصر جا کر سیکھا اور وہ مصر کے اس بڑے مقام پر نہ پہنچ سکتے ہے نا جی ہاں جی پیغمبر کے گھر میں بھی کوئی پیدا ہو جائے لیکن اگر وہ کام وہ نہیں کرتا جو اس کو کرنے چاہیے تو اس کو فائدہ نہیں جیسے نوت علیہ السلام کے بیٹے کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اسی طرح لوت علیہ السلام کی بیوی کو اگرچہ یہ لوگ پیغمبروں کے گھر میں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں فائدہ نہیں ہوا جی ہر جاندار کا رزق اللہ کی ذمہ ہے جی ہاں دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے جی جی خواب کا ذکر کیونکہ اکثر لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر خوابوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اچھا خواب وہ یہ برا ہر ایک سے خواب کا ذکر نہیں کریں ہر ایک کو اپنی خواب نہیں سنائیں کوئی بشارت ہے اس میں تو بھی اس کو سنائیں جو آپ کا خیرخواہ ہے جو آپ کی خوشخبری پر خوش ہوگا نہ کہ حسد کریں اور اسی طرح اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے خوفناک قسم کا خواب دیکھا ہے تو اس کو بھی ہر ایک کے سامنے ذکر نہ کیا جائے جی پیچھے سے جی ہاں ٹھیک ہے اب ٹائم ہو چکا ہے ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان شہر السیام کتاب کا نام ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام تو رمضان میں سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے روزہ رکھنا پیج سیون سے روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے خاص عبادت جو شعوان المعظم دو ہجری میں فرض کیا گیا اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے لیکن بقاعدہ کوئی مسلمانوں کو مومنوں کو حکم نہیں آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نو برز رمضان المبارک کے روزے رکھے روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اس غرص کے لئے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا یعنی رمضان کے روزے ہمارے لئے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے فرمایا یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تتخون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے یعنی جیسے بلی اسرائیل پر تاکہ تم متقی بن جاؤ تو اصل مقصد کیا ہے تقویٰ کا حصول ایک دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے شہدہ دیکھ لے تو کس جیس کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو پھر روزے رکھیں حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے یعنی روزہ ایک فرض عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کی روزے رکھنا روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور عجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے جیسا کہ درجزیل احادیث سے پتا چلتا ہے نمبر ایک روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابست سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے یعنی مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کی معنی کوئی چیز نہیں کیونکہ اس کا خاص عجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ خود دینے والے ہیں تو جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں تو احتساب کا معنی عجر کی نیت اور عجر کیا ہے روزے کا یعنی جنت یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے بھی روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْرَيَّانِ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی کیونکہ اس نے دنیا میں روزہ رکھ کر پیاس کاٹ لی روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِلَّا بَعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَوْا اَنِ النَّارُ سَبْعِينَ خَرِیفًا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھے گا یعنی جو اللہ کی خاطر روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کا یہاں پر کچھ حجر کیا بتایا گیا کہ جہنم سے دور ہو جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ بھی ہے روزہ دار کی موہ کی بسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِسْصَائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْقِ قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے مسک سے بھی زیادہ پسند ہے یعنی روزہ رکھنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس وہ بات بھی کرتے ہیں تو بعض وقت ان کے موہ سے اس میں آنے لگتی ہے لیکن ہمیں یہ اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کے ہاں یہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے بہت خوشبو دار ہو جاتی ہے روزہ کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ ابنِ آدم کی تمام آمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا تو یہاں ایک بہت بڑے شرف کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں باقی عبادات کا عجر دس سے سات سو گناہ تک بتایا گیا وہاں روزہ کا عجر چھپا لیا گیا مخفی رکھا گیا کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے اب کسی کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں کسی کی شکل سے بھی اندازہ نہیں لگا جا سکتا لیکن جب انسان صرف اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ جان کر کہ اللہ مجھو دیکھ رہا ہے کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں تو گویا وہ اللہ ہی کی خاطر یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے کیکہ کوئی انسان تو ہر جگہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے ڈھال جوتی ہے وہ دشمن کے بار سے بچاتی ہے اسی طرح روزہ کے حالت میں بھی انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے اور جب وہ گناہوں سے بچتا ہے تو نتیجہ تن پھر جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے لغت عرب میں سیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں سیام کا کیا مانے رک جانا سٹاپ شرعی اعتبار سے روزہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے جمع کرنے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے بچنا ہے پریز کرنا ہے مگر یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینے ہی نہیں بہت سی بری آداز سے چھوڑانے کا ذریعہ بھی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزہ کے تین درجے بتائے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائز لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے وہ لکھتے ہیں نمبر ایک عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے یعنی کھانے اور شہوت سے پریز کرے خاص روزہ یہ ہے کہ انسان نظر زبان ہاتھ پاؤں کان اور تمام آزا کو گناہ سے بچائے ایسے شخص کا روزہ سپیشل روزہ ہے جو اپنی نگاہ کو کی بھی حفاظت کرتا ہے نگاہ کا بھی روزہ ہوتا ہے اس کے زبان کا بھی کہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا غلط بیانی نہیں کرنی کسی کو تکلیف نہیں دینی بداخلاقی سے کام نہیں لینا پھر ہاتھ اور پاؤں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہو اور اسی طرح باقی آزا بھی اور ایک تیسرے روزہ ہوتا ہے خاصل خاص روزہ اور خاصل خاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالی سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرنا اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جانا یعنی روزہ کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے دل سے اللہ کو یاد کرے اور دل سے ہر طرح کے حموم افکار غفلت پریشانی یہ سب چیزیں نکال دے یہ ہے دل کا روزہ تو خاص روزہ کس کا ہے جو دل کا روزہ رکھے کھانے پینے سے بھی پریش کرے زبان کا بھی غلط استعمال نہ کرے لیکن دل بھی روزے سے ہو اور دل کو بھی باقی چیزوں سے روک دے خواہشات سے روک دے فضول خیالات سے روک دے ردی باتوں سے بدگمانیوں سے اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے دل کو پریشان رکھتی ہیں ان چیزوں کو بھی باہر کرے اب یہ کیسے کیا جائے یعنی دو چیزیں خاص طور پر ایسی ہیں جو انسان کی روزے کو خراب کرتی ہیں اور اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھانے دیتی نمبر ایک پریشانیاں پریشان کن خیالات اگر ہمارے دل میں مستقل طور پر پریشان کن خیالات رہیں تو انسان روزے کی لذت نہیں پاسکتا تقوی حاصل نہیں کرسکتا اور دوسرے ہے غفلت تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ کل ان کا ذکر کروں گی کہ ان کو اپنے اندر سے کیسے نکالنا ہے چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لئے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ بھی اس پر سوچئے کہ مجھے خاصل خاص روزہ رکھنے کے لئے اور تقوی کے حصول کے لئے کیونکہ تقوی کا مقام بھی دل ہے تو دل کے اندر تقوی لانے کے لئے مجھے ان دو چیزوں سے کس طرح نجات پانی ہے میں کیا کروں کہ مجھے پریشانیوں سے نجات ہو جائے اور میری غفلت دور ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے لگوں تو انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے بات ہوگی آئیے اب قرآن سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمين آمین اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے دل حاضر کیجئے نیت کو خالص کیجئے اللہ سبحانو تعالی کی طرف متوجہ ہو جائیے انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلا ربهم یتوکلون الَّذین يُقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون اولئیک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كریم نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقدة من لساني یفقه قولي تيروان بارا وما ابرئ نفسي ان النفس لأنارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصت لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارد اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع عجر المخسنين شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بانتحا مہربان نہائیت رحم فرمان والا ہے وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارتم بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہر انسان کے ساتھ نفس ہے اور ہر انسان کا نفس اس کو اکساتا ہے مختلف خواہشات کو سامنے پاتے ہوئے بعض اوقات بدی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے انسان کو اپنی خواہش کی تکمیل میں حلال اور حرام کی پروہ نہیں کرنے دیتا نفس کی خواہشات اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر بعض اوقات اپنے نفس کی تسکین کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتا ہے حلال پانس ہوتے ہوئے انسان جب اس سے بور ہو جاتا ہے تو پھر حرام راستے صرف پلیجر کے لیے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جس پر رب کی رحمت ہو وہ ان ساری اٹریکشنز کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے ازن سے ہم سب کو بھی اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے بعض اوقات ہمیں اپنی نفس کی خرابی کا پتہ ہوتا ہے ہمیں اپنی خواہشات کا پتہ ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں روز ملامت کرتا ہے یہ نہیں کرو یہ کرنا تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا آخرت کے اعتبار سے بھی تمہیں زلیل و خار کرے گا لیکن اس کے باوجود انسان نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ نفس پر کابو نہیں پا سکتا یعنی نفس اس بد کے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے کہ جس پر کابو پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے انسان خود اپنے آپ سے ہار جاتا ہے اور پھر وہی ٹمپٹیشن ہوتی ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے اور پھر انسان بہک جاتا ہے ایسے میں انسان کیا کرے پھر انسان اللہ کو پکارے اللہم آتی نفسی تقوہا اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے دے انسان اللہ کے آگے روئے اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کہے کہ یا اللہ میں جانتا ہوں میری یہ بیکنس ہے میری یہ کمزوری ہے میں اس پر کابو نہیں پا رہا تو میری مدد کر تو مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِي وَشَرَكِهِ صبح شام کی دعاوں میں جب یہ دعا پڑھے تو خاص طور پر توجہ کرے اس لفظ کی طرف کہ اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تیرے حوالے کرتا ہوں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعاوں سے کام لیں دعاوں سے مدد لیں اور پھر جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ جب رب کی رحمت ہو جاتی ہے تو انسان کو وہی چیز جس سے وہ حرام خوشی حاصل کر رہا تھا اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے وہ چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے وہی چیز جو کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے سامنے برائیوں کو برے کاموں کو اتنا خوشنما بنا دیتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر اس کی انوارلمنٹ کرا دیتا ہے کہ انسان پھر اس سے نکل نہیں پاتا لیکن جب انسان نکل جاتا ہے اس سے تو پھر انسان خود کو ملامت کرتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یاد رکھئے کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کے خیال سے بھی مزا نہ لیں بلکہ اس سے نفرت کریں اور جب خیال آئے کہ ہم اس گناہ میں مبتلات ہیں چاہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا اللہ نے اس کو ڈھاپ لیا اس پہ پردہ ڈال دیا تو ہم پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم توبہ کرنے لگیں کہ یا رب میں کس مصیبت میں تھی تو نے مجھے اس سے لکالا تو یاد رکھئے کچھ بھی ناممکن نہیں سب ممکن ہے اگر آپ کسی ایسے ریلیشنشپ میں ہیں کہ جو حرام ہے جو اللہ کو پسند نہیں لیکن صرف بس ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہو گیا ایک رانگ کال سے ایک رانگ میسج سے اور آپ اس میں پھنس گئے ٹرائپ میں آ گئے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نکلے کیسے آپ نکلنا بھی چاہتے ہیں اور خاص طور پر رمضان میں روزہ تو پھر دل کا روزہ ہے اور اگر دل کسی حرام خیال میں ہی لذت لے رہا ہے تو پھر یہ روزہ کس قسم کا روزہ ہے تو ایسے میں آپ دیکھئے کہ خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے کہ ہر دن ان کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس لئے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعایں کرنی شاہی ہیں اور صرف مختلف چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ صرف مانگنے کی دعایں نہیں بلکہ اپنے اندر کی جو بری آتے ہیں اور اپنے اندر کی جو کمزوریاں اور ویکنسز ہیں اور شہر ہے اپنے اندر کا جسے ہم دیکھ رہے ہیں پہچان رہے ہیں اس کو دور کرنے کی بھی دعا کرنی شاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے نجات دے کیونکہ تو نے یہ مہینہ مجھے دیا کہ میں تقوی حاصل کر سکوں تو اٹین تقوی تو اب وہ میں کیسے حاصل کر سکتی ہوں اگر میرے ساتھ یہ شر لگا ہوا ہے میرے ساتھ وہ چیز لگی ہوئی ہے جسے تو نہ پسند کرتا ہے وہ گناہ لگا ہوا ہے جسے میں دنیا سے چھپا کے کر رہی ہوں تو یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی انسان ان چیزوں پر قابو پاس سکتا ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں اللہ ما رحم ربی جس پہ میرا رب رحم کر دے وہی نفس کے شعر اور برائی سے نکل سکتا ہے انہ ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لئے مخصوص کرلوں سبحان اللہ ان کی قابلیت اخلاق ان کا احسان کا رویہ اختیار کرنا محسنین میں سے ہونا جب بادشاہ نے ان کی یہ سب باتیں سنی یوسف علیہ السلام کی تو انہیں جیل خانے سے نکلوا کر اپنے لئے خالص کر لیا اب یہاں سے وہ ساعت الاسرہ جو اتنی طویل ہو گئی تھی کئی سالوں پر محیط ہو گئی تھی اب اس کے ختم ہونے کی گھڑی آ گئی اور کہاں قید خانہ اور کہاں شاہی محل کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں فَلَمَّا كَلَّمَهُ پھر جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے تو وہ پہلا انٹرویو وہ پہلی گفتگو جو بادشاہ کے ساتھ ہوئی یوسف علیہ السلام نے اپنی قوالٹیز اور اپنی قابلیت کا سکھ کا منوالیہ اس میں ان کی اصل حقیقت اب سامنے آگئی اب وہ ساری آزمائشوں سے نکل کر اس کام کے لئے تیار تھے جو انہیں بہت بڑا کام کرنا تھا یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ملک کے خزانے میرے سپورٹ کر دیجئے مجھے زمین کے خزانوں پر متین کر دیجئے اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں مالی معاملات میں یہ دو بہت اہم قوالٹیز ہیں جس کے بغیر کسی کو مال کے معاملے میں ذمہ داری قبول نہیں کرنے چاہیے ایک یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنگ آتی ہو آپ کو پتا ہو کیونکہ وہ رہے تھے عزیز مصر کے گھر وہاں رہ کر انہوں نے یہ ساری قابلیت حاصل کر لی تھی ان کے پاس یہ سکل تھی اور دوسری چیز امانت کی کہ مال ایک فتنہ ہے مال انسان کو بہت جلد فسلا لیتا ہے اور انسان نفس کی تعویلوں سے متاثر ہو کر کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے اور خصوصا جب انسان اللہ کے مال پر متین ہو ڈونیشنز کی لین دین ہو لوگوں کا مال ہو جس میں انوال وہاں تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں ایک شخص انتہائی امانت دار متقی پریزگار ہو سکتا ہے لیکن اس کو حساب کتاب کی علم بے نہیں آتی وہ اس کام کا اہل نہیں وہ کوالیفائیڈ نہیں خواہ وہ کتنا ہی نیک ہے اسی طرح ایک شخص حساب کتاب کا ماہر ہے لیکن امانت نام کی چیز نہیں اس میں وہ بھی کوالیفائیڈ نہیں یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی اور اس موقع پر انہوں نے اپنے ان دونوں خصوصیات کا ذکر بھی کیا دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے اپنی تعریف کی کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں تو کیا کسی موقع پر اپنی صلاحیتوں اور اپنی خوبیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے جی خاص حالات میں اپنی صفات کی ذکر کرنے کا جواز ملتا ہے یعنی انسان کے پاس اگر کوئی علم ہے کوئی سکل ہے تو وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں لیکن عام حالات میں جہاں کوئی کانٹیکس نہ ہو جہاں کوئی مقصد نہ ہو وہاں بڑھ بڑھ کے بتانا میں نے یہ ڈگری بھی کر رکھی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہ بھی بھی کون پوچھ رہے ہیں آپ سے کس لیے یہ باتیں کیے جا رہے ہیں خامخا لیکن اگر آپ اپنا سی وی تیار کر رہے ہیں اور آپ نے کہیں اپلائے کرنا ہے تو پھر اس وقت قصر نفسی سے کام نہیں لیجے اس وقت ٹھیک ٹھیک اپنی صحیح کوالیفیکیشن لکھی ہے اس میں کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے آپ کے پاس کیا ڈگری ہیں ہیں کونسی سکلز ہیں کیا کیا آپ نے کیا آپ کا ایکسپیڈینس کیا ہے تاکہ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں وہاں آپ کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جا سکے ورنہ اگر کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں تو وہ آپ کو کہاں سے چنے گا یعنی وہ آپ کو کیسے وہاں پائنٹ کرے گا تو مخصوص حالات میں جب اس کوالیفیکیشن کو منشن کرنے کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہو یا اس کا تعلق کسی اہدے وغیرہ کے ساتھ ہو تو بالکل جائز ہے لیکن عام حالات میں اپنا تذکیہ کرنا اور اپنی نیکیوں کو بیان کرنا اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے اور صاحب فضیلت انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے دیکھئے اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے نہ آپ کے اندر کوئی نیکی ہے تو وہ خود بخود چھلکنے لگے گی وہ نظر آنے لگے گی وہ دوسروں کے دلوں کو چھو لے گی وہاں پر اعتماد کرنے لگیں گے اور یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ جب انسان نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات بھی اس کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں چاہے وہ مو سے نہ بولے اور اگر کوئی اور غلط قسم کا کام کر رہا تو وہ بھی اس کے چہرے پر نظر آنے لگتا ہے نیکی اور بدی اپنے اثرات رکھتی ہے قیامت کے دن تو ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے ہی ہماری سکن بولے گی ہی دنیا میں بھی بولتی ہے کل میں بیٹھ ہی پڑھ رہی تھی میرے ہزبنڈ آئے تو آ کے بیٹھے تو میں نے کہا آپ قرآن پڑھ کر آئے ہیں تو حص دیئے کہا ہاں میں ایک پارہ پڑھ کے آئے ہیں میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے تھے لیکن اس وقت آپ کو چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ قرآن پڑھ کر آئے ہیں یعنی جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا اور گھنٹہ بھر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی زبان بھی بول رہی ہے آپ کے کان بھی سن رہے ہیں آپ کے چہرے پر بھی خاص قسم کی روشنی آ جاتی یعنی جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کی جو خوشی ہوتی اس کی جو رونک ہوتی اس کا جو نور ہوتا ہے وہ چہرہ پہ آ جاتا ہے اسی طرح جب آپ کوئی حرام کام کرتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں کوئی برا کام کرتے ہیں ناپسندیدہ کاموں میں آپ انڈبالو ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بھی آپ کی چال ڈھال آپ کے چہرے آپ کی دلچسپیوں آپ کے اوپر نظر آنے لگتے ہیں تو اس لئے انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کا ہر ایک سے تذکرہ کرے میں نے اتنے سے پارے پڑھ لی ہیں اور میں نے ایسا اور ایسا آج کر لیا اتنا صدقہ کر لیا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ اگر آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرتا ہے اور جب وہ محبت کرتا ہے کسی سے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دوسروں کے دلوں میں بھی وہ محبت ڈال دیتا ہے تو آپ کو خود اپنا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں تو ریاکاری بدترین چیز ہے جس سے انسان بچے اپنی نیکیوں کی باتیں کرنا اور اس کو اپنے مومیاں مٹھو بننا اور اپنی صفات کا ذکر کرنا لیکن جہاں ضرورت ہو اور دوسرے لوگ پریشان ہوں اگر آپ وہ کام کر سکتے ہوں تو آپ خود کو پیش بھی کریں جابر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ بیان کرتے تھے کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں پھر آپ نے پوچھا ہمارے پاس کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا اس بار بھی زبیر کہنے لگے میں لائے گا تیسری بار آپ نے پوچھا تیسری بار بھی انہوں نے کہا میں لے کر آتا ہوں اب انہوں نے کیا کیا یہاں اپنے آپ کو پیش کیا بڑا مشکل کام تھا دشمن کے علاقے میں جانا گویا اپنے آپ کو ایک مصیبت میں گرفتار کرانا تھا لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں اور بے شک میرے ہواری زبیر ہیں اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور دوسرے لوگ کوئی کام کر نہیں پا رہے تو آپ آگے بڑھئے اس کام کو کرنا شروع کیجئے اس میں مدد دیجئے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر جیش عمرہ بھیجا جس کے امیر زید بن حارسہ تھے آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہو گئے جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اس کے امیر ہوں گے جب لشکر روانہ ہو گیا اور اللہ نے جتنا عرصہ چاہا تو وہ وہاں پر جنگ کرتے رہے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑے اور فرمایا کہ نماز تیار ہے اس کا اعلان کر دو پھر آپ نے فرمایا یعنی جب لوگ نماز کے لیے کٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا ایک بہتر انسان نائب بن گیا ہے اٹھ کڑا ہوا ہے اشارہ تھا خالد بن ولید کی طرف آپ نے فرمایا قیامت میں مجاہدین کی لشکر کے بارے میں نہ بتاؤں وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے پھر دشمن سے آمنہ سامنا ہوا پھر زید شہید ہو گئے پھر جعفر شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوا لشکر بغیر کسی امیر کے تھا اب اس میں سب سے زیادہ ماہر شخص جو لیڈ کر سکتا تھا وہ خالد بن ولید تھے جتنی جنگیں انہوں نے لڑی اس میں سے ایک میں بھی وہ ناکام نہیں ہوئے تو وہ خود ہی آگے بڑھ گئے خود آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کمانڈ لے لی انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا لیکن اس وقت شدید ضرورت تھی کہ کوئی مسلمانوں کے لشکر کو سنبھالے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو بلند کر کے فرمایا اللہمہ ہوا سیف من سیوفک فمسرہ اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما یہ سب کچھ آپ کو بہی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کوئی فون نہیں کوئی وارلیس نہیں کچھ نہیں اس پر ان کا لقب کیا پڑ گیا سیف اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو تو تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے اور لوگ شدید گرمی میں پہدل اور سواریوں پر نکلے اور جا کر اس لشکر سے ملے اور اس طرح مسلمانوں کو پھر فتح ہو گئی تو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی امرجنسی سیچویشن ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام کرنے کا ہے اور میں تو نہیں کرتی اپنے آپ کو اتنا نمائع کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ریاکاری ہو جائے گی بھائی نہیں اس وقت ضرورت ہے آگے بڑھو اور دل کو اپنے تھام کے رکھو ریاکاریہ مت کرو اور جو کرنے کا کام ہے اسے کرو بعض وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بعض وقت کہیں کوئی چیز لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے ایسے موقعوں پر انسان ضرورت کے تحت آگے بڑھے لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بلا وجہ مداخلت نہ کرے یہ بھی انتہائی غلط ہے خام خام دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کرنا ایک شخص ایک طریقے سے کام کر رہا اور دوسرا آ کے اس کو الٹا دے نہ وہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا اس سے بھی پرہز کرنا چاہیے اور پہلے خوب غور و فکر کر لینا چاہیے کہ موقع کی مناسبت کیا ہے کیا میرا اس وقت آگے بڑھنا اپنے آپ کو پیش کرنا بہتر ہے یا پیچھے ہی رہنا لیکن جہاں آپ دیکھیں ایمانداری کے ساتھ کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں معاملات سنبھل نہیں رہے وہاں مداخلت کرنا این سواب ہوگا بہرحال یوسف علیہ السلام کی یہ خاص صفات ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اپنے آپ کو پرک کر دیکھیں کہ کسی بھی کام کی ذمہ داری جب ہم پر پڑھتی ہے تو کیا ہم ان دو چیزوں سے کام لیتے ہیں حفاظت اور علم چاہے آپ ایک ماں کا رول ادا کر رہے ہوں چاہے آپ ایک بیوی ہوں چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہوں چاہے آپ ایک ٹیچر ہوں چاہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہوں امانت خیانت نہیں اپنے کام کو پوری دل جمی سے کرنا اور دوسرے اس کو سیکھنا اس کو سیکھنا اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں اور وہ علم کافی نہیں تو اس کو انہینس کیجئے اس کو مزید بڑھائیے یہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں صرف ایک پہلو کہ یوسف علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئیں اور وہ صبر کرتے رہے لہٰذا وہ بہت اونچے درجے پہ پہنچ گئے اور بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز بھی تھی اور ہم سوچتے ہیں ہمیں اتنی پریشانی آئی ہیں ہم کیوں نہیں کسی اوپر درجے پہ پہنچ رہے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں ان پریشانیوں سے سبب کیا سیکھا ہم نے مزید اپنے علم کو کتنا بڑھایا فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے اس سر زمین میں یوسف علیہ السلام کے لئے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے مکمل اختیارات دے دیئے گئے ان کو کہاں قید خانہ اور کہاں پوری پوری آزادی نصیب برحمتنا من نشا ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں وَلَا نُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نیک لوگوں کا عجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا زائع نہیں ہوتا دیکھئے یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ محسلین کا عجر زائع نہیں کرتا نیک کام کرنے والے احسان کا روئی اختیار کرنے والے کہیں پر بھی ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ ان کو اپنی مدد سے نوازتا ہے ان کی محنت اور کوشش کو زائع نہیں کرتا لیکن محسنین کی ایک اہم کوالٹی کیا ہوتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں کوئی شخص نیکی پر جم ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر صبر نہ ہو یوسف علیہ السلام محسن تھے کس طرح کیونکہ انہوں نے کوئے میں صبر کیا باہر نکل کر بھائیوں کے بارے میں کوئی بری باتیں نہیں کہیں غلامی اور جیل میں صبر کیا اسی طرح انہوں نے اللہ کے ان حرام کاموں سے بھی صبر کیا جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی یعنی جس کے گھر میں تھے اس عورت نے برائی کی طرف ان کو بلایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اگرچہ اس انکار کی پاداش میں جیل پہنچ گئے لیکن پھر بھی صبر کیا یہ ہوتا ہے محسن کیونکہ جب تک صبر کی کوالیٹی نہ ہو آپ احسان نہیں کر سکتے آپ نیکی نہیں کر سکتے آپ پھر برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں اور محسن کی کٹیگری سے نیچے اتراتے ہیں اور آخرت کا عجر تو ان لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لئے آخرت کا عجر ہے پھر کیا ہوتا ہے حالات پلٹتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا بھائیوں کو مگر وہ اس سے ناشنا تھے وہ نہیں پہچان پائے کیونکہ وہ تو کوئے میں پھیک کے پارغ ہو چکے تھے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا ان سے گفتگو باتوں میں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ موجود ہے زندہ ہے اور پیچھے ہے دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں یہاں بھی وہ اپنی دو صفات کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اب اپنے بھائیوں سے کچھ کام لینا ہے اگر تم اسے نہ لاؤگے تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چھکے سے انہی کے سامان میں واپس رکھ دو یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پائے ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پہ پھر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں یعنی یہ مال اس لئے رکھا تاکہ وہاپس آئیں جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا اببہ جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں یعنی اس کے حصے کا ہم نہیں لاسکتے اور ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا اگر ہم اس کو چھوڑ کر گئے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں اللہ ہی بہتر محافظ ہے تم کیا حفاظت کرو گے حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے اببہ جان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھئے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و ایال کے لیے رصد لے آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے اہد و پیمان نہ دو قسم کھا کے وعدہ نہ کرو جب تک نہیں بھیجوں گا کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آوگے اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ پھر اور بات ہے کیونکہ اس زمانے میں سفر کوئی آسان نہیں تھے بہت سے خطرات ہوتے تھے راستے میں میں لگے یہ تو پھر الگ بات ہے کہ تمہیں کوئی پکڑ لے ورنہ تم اس کو بھی واپس لاؤگے جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیئے تو اس نے کہا دیکھو پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا وَقَالَ يَا بَنِيَا لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقًا یہ انہوں نے کیوں کہا تھا کیونکہ گیارہ جوان لڑکے ایک خاندان کے اور وہ بھی نہایت خوبصورت جب اکٹھے ایک شہر میں داخل ہو رہے ہوں تو وہ دوسروں کی توجہ اپنی طرح مبزول کریں گے دوسرے ان کو اپنے لئے سیکیورٹی تھریٹ بھی سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر لگ جائے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تدبیر اس لیے کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو نظرِ بد سے بچا سکیں کیونکہ نظرِ بد کا لگنا حق ہے حدیث میں آتا ہے نظرِ بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے یعنی نظر کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے اللہ کے اذن سے یعنی کہ کوئی انسان کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اس کو نظر لگا لے کہ یہ مر جائے میری نظر سے ایسے نہیں ہوتا جیسے مختلف طرح کے وائرسز جراسیم ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کے اوپر تو اٹیک نہیں کرتے جس کے لئے اللہ کا اذن ہوتا ہے وہیں پر ہی اثر ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی کی نظر لگتی ہے تو وہ ہر ایک کو نہیں لگتی جس کو اللہ کا اذن ہو تو یہ بھی نقصان دینے والی چیزوں میں اسے ایک چیز ہے جیسے اور کچھ چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں منشر ما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے یعنی پاگلپن بھی ہو سکتا ہے انسان کو دیوانگی کی جنون کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے حتیٰ کہ بسا وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے ایک تو فیزیکل ہی چڑھ کے گرنا اور ایک یہ کہ ویسے کسی بلند مقام پہ انسان کا پہنچنا اور نظر لگ کے پھر زیرو پہ آ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظرِ بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے اسی طرح کچھ بیماریاں بھی اس سے لگ جاتی ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ بے شک نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے یہ دیوانگی کی بیماری کس سے لگتی ہے یعنی بعض اوقات نظر سے لگتی ہے اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا مرض ہے اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نظر لگی ہو امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظرِ بد لگ گئی ہے یعنی اس سے انسان کے چہرے پر ایسی جھائیاں یا ایسے نشان یا سکن کی حالت کا تبدیل ہونا ایسی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں اسی طرح بچوں کی کمزوری بچے کو کمزور ہو جانا کھانے پینے کے باوجود ان کے اندر کوئی طاقت نہیں کچھ جان نہیں کچھ حمت نہیں اسما بنت عمیز سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے میں اپنے بھائی کے بچوں یعنی حضرت جعفر کی طرف اشارہ تھا حضرت جعفر آپ کے کزن تھے ابو طالب کے بیٹے تھے جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ پتلہ دیکھتا ہوں کیا انہیں فقر و فاقہ لاحق ہے یعنی ان کو کھانے کو صحیح نہیں ملتا تو وہ کہنے لگی نہیں بلکہ ان کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے یعنی کچھ لوگ جوتے ہیں وہ زیادہ نظر کو کیچ کرتے ہیں دوسروں کی نسبت یعنی کچھ لوگوں کو نہیں اتنی جلدی لگتی ہے کہ کچھ کو جلدی لگتی ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے تو کہنے لگے کہ ان کو نظر بہت جلدی لگتی آپ نے فرمایا انہیں دم کرو اور انہوں نے آپ کے سامنے چند کلپا پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو تو نظر بج سے پناہ مانگنے چاہیے ایک تو یہ جو معوضتین ہیں صبح و شام قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس تو اس میں آپ دیکھئے جب ہم پڑھتے ہیں قلعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں صبح کے رب کی پناہ لیتی ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی کوئی بھی چیز جو نقصان دینے والی ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں حضرت حسن اور حسین یعنی نمازوں پر ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے اور فرماتے یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اسمائیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے اور وہ کیا ہیں اعیدکما بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان محمت ومن کل این اللامت اور اپنے آپ کو اگر آپ کر رہے ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان محمت ومن کل این لامت اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ساتھ ہر شیطان زہریل جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر کی شر سے پناہ مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا تنہوں نے کہا اے میرے بچوں مصر کے اندر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیعت سے تمہیں نہیں بچا سکتا اگر کوئی نقصان پہنچنا ہوگا تو وہ پھر بھی پہنچ جائے گا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا کتنی اہم بات انہوں نے کی کہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں آپ دیکھئے کہ ہم لوگ عام بزرگوں کے ہاتھ میں بڑی کرامت اور برکت سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں معلوم نہیں کیا کہ خیر پہنچے گی اور ہم شر سے بچ جائیں گے یا یہ ہماری حفاظت کریں گے یا کوئی اور مخلوق ہماری حفاظت کرے گی ہرگز نہیں اصل حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے اسی کی پناہ لینی چاہیے انسان کو آپ دیکھئے کہ پیغمبر عام نیک انسانوں سے کہیں بلند مقام رکھتے ہیں تو یہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا ان الحکم اللہ للہ علیہ توکلتو اس پر میں نے بھروسہ کیا پیغمبر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے وَعَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے پھر کیا ہوا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَا آوَا إِلَيْهِ أَخَاه یہ لوگ جب یوسف کے ہاں پہنچے علیہ السلام تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا بنیامین کو اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں یعنی جو کھو گیا تھا وہی بھائی ہوں اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت نصیحت کی بھائی کو ہوا تو سب کچھ یوسف کے اپنے ساتھ تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ان پہ ہوتا گیا جتنی بھی آزمائشیں آتی گئیں انہوں نے ان چیزوں کو اپنے دل پہ نہیں رکھا تو یاد رکھئے رمضان بڑا اچھا موقع ہے کہ دل کے بوجھ اتار دے ہم دلوں سے غم کو دور کر دیں کہنے لگے فلا تب تحس رنج نہ کر اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال وہ اس کا شکار نہ ہو یہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو دیکھئے ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لئے ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کبھی گھر میں کبھی باہر کبھی میکے میں کبھی سسرال میں کبھی آس پاس پڑوس میں کوئی نہ کوئی انسان ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی اپنی بیکنسس کی وجہ سے یا اپنی بری عادتوں کی وجہ سے آپ کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے اب ہمارا حال کیا دنیا بھری بھری اچھے لوگوں سے جو ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہیں ہمارے خیرخواہ ہیں ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے نہ ان کی طرف سے ملنے والی محبت اور خیرخواہی اور مدد ان چیزوں کی ہم نہ قدر کرتے نہ پرواہ کرتے نہ شکریہ ادا کرتے نہ اس کو فیل کرتے نہ اس کو خوش ہوتے کہ کتنے اچھے اچھے دوست ہیں میرے کتنے اچھے اچھے ساتھی ہیں کتنے اچھے اللہ نے بچے دیا ہیں کتنے اچھے بہن بھائی ہیں وہ ایک چخص وہی سر پہ سوار ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے جب اس کی طرف سے آنے والی تکلیف دل میں آئے تو فوراں اس کو نکال کے کہیں کہ شکر اللہ کا جس نے مجھے اتنے اچھے لوگ اور بھی دیا ہیں تو مجھے اسی کے بارے میں کیوں ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر وہ کہتے ہیں فلا تب تیس بما کانو یعملو یعنی ایک طرح سے یہ دشمن تھے ان کے لیکن کہتے ہیں یہ باتوں کی پرواہ نہ کرو جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا خود ہی رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے کافلے والے تم چور ہو کیونکہ انہیں نہیں پتاتا جو پکار رہے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے معاملے کی حقیقت کیا ہے انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے تم کیوں چور کہہ رہے ہو ہمیں سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں ملتا اور کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انعام ہے اس کا ذمہ میں لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہمیں چور مت کہو انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے یعنی اسی کو پکڑ لیا جائے چور کو پکڑ کے قید کر لیا جائے ہمانے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے اب دیکھئے کہ یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے اور ان کی شریعت میں یہی تھا کہ چور کو غلامی میں دے دیا جائے تو اب یہ ہوا تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی یعنی دیگر بھائیوں کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برامت کر لی اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید دیر سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا یعنی جس ملک میں رہتے وہاں کا قانون یہ نہیں تھا کہ وہ کسی چور کو پکڑ کے رکھ لیں لیکن جس شریعت کو وہ خود فالو کر رہے تھے اس میں یہ قانون تھا اب یہاں وہ فیصلہ اس قانون کے مطابق کر رہے ہیں اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے نرفع درجات من نشا ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اور بھی ہے اور سب پر زیادہ علم رکھنے والا بڑا علم والا خود اللہ رب العزت ہے ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تاجب کی بات نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یہاں بھی نہیں چھوڑا یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گئے کتنے سمجھدار تھے کچھ نہیں بولے پتہ تھا خاموشی اختیار کی اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو ہم چپ رہ سکتے ہیں یہی تو سبر ہوتا ہے کہ بہت دفعہ غلط قسم کی باتیں سن کر بھی انسان خاموشی اختیار کرے اور وقت آنے پر اس کو کھولے اس کی حقیقت بتائے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی ہم پر غلط الزام لگاتا رہے غلط غلط باتیں کرتا رہے تو ہم چپ رہے ہیں بھئی اس وقت چپ رہا ہو ہمیشہ کے لئے چپ رہنے کو نہیں کہا جا رہا کیونکہ اس وقت کا بولنا فائدہ نہیں دے گا اس وقت بولو جب بولنا فائدہ دے یہی حکمت ہوتی ہے تو اب اس وقت اگر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں یوسف ہوں اور تم مجھے چور کہہ رہے ہو تو کیا ہوتا وہ بات نہ بنتی یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی اور مقصد تھا وہ ابھی کچھ اور کرنا چاہتے تھے اب کیا ہوا ان کی یہ بات سن کے وہ خاموش ہو گئے حقیقت ان پر نہ کھولی بس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے کہ بڑے ہی بڑے لوگ ہو تم میرے موہ پہ مجھے الزام لگا رہے ہو جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے جب بھی کوئی آپ پر الزام لگائے جب بھی کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو تو اس وقت انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے بجاہ اور اپنا فوری 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 دفاع کرنے کی بجاہ کیا کہے اللہ کو زیادہ پتا ہے جو بھی تم کہہ رہے ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر ٹائم لے اور ٹائم لے کر معاملے کی حقیقت کو بازے کرے کیونکہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں بعض وقت ہمارے سامنے ایک رخ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ کر کسی کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ اور حقیقت ہوتی کچھ دن پہلے ایک تحریر میں نے پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ کسی کے محلے میں ایک خاتون آکے رہنے لگی جس کے دو چھوٹے بچے تھے اور بہت ہی خوبصورت خاتون تھی اور بہت زیادہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑک کر رکھتی لیکن گھر میں کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی بچوں کو بھی بات چھوٹ دیتی بچے ہمسائیوں کے ہاں کھانا وانا کھاتے تو سارے ہمسائی جو تھے وہ ان کے بارے میں بہت برا سوچنے لگے کیونکہ ان کے گھر کے باہر کچھ گاڑیاں بھی آکے رکھتی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بدکار عورت ہے اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت فوت ہو گئی بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک ایسی مرض کا شکار تھی کہ جس میں وہ زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتی کیونکہ اس کے کپڑے بھی کم ہوتے تھے اور اس کی سکن سے اتنی بو اٹھتی تھی کہ اسے ہر وقت اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنا پڑتا تھا اور وہ جو کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا وہ اکیلی رہ رہی تھی اور جو لوگ اس کے پاس آتے تھے وہ ایک وکیل تھا اور ایک اس کا شاید بھائی تھا یا کون جو آ کے اس کے سارے معاملات کو سلجا رہا تھا کہ اب یہ اس کے بستر مرک پہ پڑی ہوئی ہے کسی بقت بھی جا سکتی ہے تو اس کی پراپرٹی کیونکہ نہایت امیر عورت اس کی پراپرٹی ان چیزوں کا کیا کیا جائے لیکن وہ چند لوگوں کا اس گھر میں آنا اور اس کا خوشبو چھڑکنا اور بہت خوبصورت ہونا اور ہلکے کپڑے پہننا اور بچوں کی پروانہ کرنا یہ سب کچھ لوگوں کو کن غلط فہمیوں میں مبتلا کر گیا جبکہ حقیقت کچھ اور تھی بالکل ٹوٹلی کچھ اور تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا لیکن پھر بھی معاملے کے حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہیں اس لئے تحقیق کیجئے کسی کے بارے میں بھی آخری نتیجے تک پہنچنے سے پہلے تحقیق کیجئے کہ حقیقت کیا ہے فوری طور پر ججمنٹل نہ ہو اور لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ شروع کر دیں انہوں نے کہا اے سردار زی اقتدار ابھی چور کہہ رہے تھے اور ابھی عزیز کہہ رہے ہیں اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پہتے ہیں یوسف علیہ السلام واقعی محسن تھے قید خانے والے بھی کیا کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور یہ بھائی بھی آکے کیا کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کیونکہ جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے حقیقی محسن ہر جگہ اچھا کرتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک شخص سے ملتے ہیں بڑے اچھے اخلاق سے دوسرے سے ملتے ہیں بد اخلاقی سے ایسے لوگ محسن نہیں ہوتے محسن امیر ہو غریب ہو عالم ہو جاہل ہو سب سے اچھا اخلاق برتے ہیں یعنی احسان کا درجہ کیا ہے کہ جو آپ سے چھوٹا ہے اس کی بھی عزت کریں جو آپ سے بڑا ہے اس کی تو آپ کریں گے جو اپنے ساتھ والے ہیں ان کی بھی عزت کریں یہی اچھا اخلاق ہے یہ کہ بعض وقت ہم اپنے کسی مقام کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں چونکہ میں ماں ہوں نا اس لیے میں بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں بھئی کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کیا اللہ نے آپ کو حق دیا کہ آپ انتیاد ارجی کی بد اخلاقی کریں میں استاد ہوں نا میں جیسے چاہوں ڈانٹو یہ کہاں لکھا ہوا ہے نہیں چاہے آپ کسی بھی مقام پہ کسی بھی عدے پر ہیں کتنے بھی بڑی جگہ پر ہیں اگر آپ باقی محسن ہیں تو آپ اپنے سے نیچے والے چھوٹے والوں کو ان کے ساتھ برا نہیں کریں گے اپنی حدود میں رہیں گے اچھے اخلاق میں رہیں گے ہم یہ سب باتیں پڑھتے تو ہیں لیکن مقصد تو یہی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آئیں اگر ہم روزہ رکھ کر بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ تو پھر ہم کب کریں گے ہم دن کو قرآن سنتے ہیں نات کو ترابی پڑھتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں اور پھر زبان کابو نہیں کر پاتے گھر والوں بچوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی بدخلا کی یہ کس قسم کا روزہ ہے یہ کیسا تقویٰ ہے یہ کیسا احسان ہے ہم کب بدلیں گے ہم کیوں نہیں اپنے حال کے بارے میں سوچتے جب تک ہم نہیں بدلتے یہ سب باتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی تو سب سے زیادہ فوکس ہمیں اس مہینے میں اور اس سارے اپرچونٹی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اوپر رکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے اور سب سے پہلی تبدیلی دل میں آئے گی دل بدلے گا تو ظاہر بدلے گا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے یہ کیا تم مشورہ دے رہے ہو جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہی جس نے کہا تھا کہ یوسف کو مت قتل کرو وہ بولا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پہ اہد و پہمان لیا تم قسمیں کھا کے آئے ہو اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اللہ اکبر یہ کتنا خوبصورت کلام ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ آپ دیکھئے اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو رہا نا جو ہمیں ناپسند ہے تو تقدیر کے فیصلے وہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا ان کو قبول کرنے میں بھی آپ کیا کہا کریں یعنی کوئی چیز ایسی ہو گئی زندگی کوئی نقصان ہو گیا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اس نے جو فیصلہ کیا اچھا ہی کیا تم جا کر اپنے والد سے کہو اببا جن آپ کے سابزادے نے چوری کی ہے ہم نے اسے چوری کرتے وہ نہیں دیکھا یہ ہے تقوی اس بھائی کے اندر دوسروں کے مقابلے میں کچھ خیر ہے اس کی باتیں آپ دیکھیں کتنی مختلف ہیں دوسروں سے کہ ہم نے چوری کرتے دیکھا رہے ہیں ہم نہیں اس کو چور کہتے لیکن یہ الزام تو لگ گیا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا نفس یہ ہے نفس کا شر اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا فصبر جمیل صبر جمیل کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے وہ سب کو جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں سبحان اللہ کیا امید ہے یہ ہے خاصل خاص لوگوں کی امید کہ سارے اسباب منقطع ہونے کے باوجود پر امید ہیں اللہ سب کو واپس لا سکتا ہے اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اور صبر جمیل صبر جمیل کیا ہوتا ہے اچھا صبر شدید آزمائش اور انتہائی تکلیف کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا اپنے غم غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہم فوراں فوراں تبصر شروع کر دیتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹس شروع کر دیتے ہیں کوئی بات ہمیں پتا چلتی ہے کسی کے فوت ہونے کی کسی کی زندگی کی کسی کی شادی کی کسی کی طلاق کی کچھ کا کچھ تو ہم نے لازمان بولنا ہے لگتا ہے ہمارا فرض ہے اس وقت کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا ہر بات پر تبصرہ اور بعض وقت ہم وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی پچھلے دنوں میں کچھ بیمار ہو گئی تو کسی نے مجھے کہا آپ آرام نہیں کرتی اس لئے آپ بیمار ہوئی میں نے کہا آپ میرے حالات کو کیسے جانتی کہ میں آرام کرتی ہوں یا نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا تو بعض وقت ہم نہیں جانتے کہ کس وقت آرام کرتا ہے کرتا یا نہیں کرتا ہم بغیر تحقیق کے پہلے تو پوچھنا چاہیے تھا آپ آرام بھی کرتی ہیں کہ نہیں اگر میں کہتی نہیں کرتی پھر آپ کہتے ہم بھی آپ اس وجہ سے بیمار ہیں ویسے تو ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر ہے اس کو تشخیص کرنا ہوتا ہے کسی کا بھی مرض کسی کی بھی پریشانی ہے اس کو یہ مرض اس لئے لاحق ہوا اس کی اطلاع کس لئے ہوئی اس کی شادی اس وجہ سے ہوئی ہر ایک وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے دنیا میں کچھ اور ہے سب جانتے ہوں بہت ہم کہاں سے جانتے ہیں اور ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ہر معاملے میں تفسرہ کریں یہی صبر جمیل ہوتا ہے یہی انسان کے معاملے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جس چیز کا علم نہیں جس چیز کو جانتے نہیں اس کے بارے میں چھپ رہو کیونکہ بہت سے باتیں لاعلمی میں انسان غلطی کر جاتا ہے جاتوں سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے اور پھر اپنے غم کی داستان صرف اللہ کے سامنے رکھے اور ان سے ذرا ہٹ گئے کتنی خوبصورت کتنی بہترین چیز ہے یہ وہ سیچویشن جہاں ٹینشن ہے غم ہے آپ غسلے ہو سکتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے وَقَالَ يَا أَسَفَا يَا أَسَفَا أَلَا يُوسُفَا کہنے لگے افسوس یوسف پر ہائے یوسف اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی بیٹوں نے کہا تَلَّا ہی قَسَمَ اللَّهِ تَفْتَو تَذْكُرُ يُوسف آپ تو ہر وقت یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اصل میں وہ یوسف کو کوئے میں پھینک کے اس لئے آئے تھے کہ نہ یوسف نظر آئے اور نہ ان کی بات ہو لیکن وہ تو مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا اتنا بڑا اقدام کر کے بھی بعضوں کا تھا ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ طریقہ ہم اختیار کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا حالانکہ وہ طریقہ غلط ہوتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے تو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے غلط طریقہ اللہ کی ناراضگی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا کچھ لوگ تعویز جادو ٹونے ٹوٹ کے اور اس قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں کہ ان دو میں جدائی ڈالو ان کو ایک دوسرے سے پھیرو نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے یا خوب علیہ السلام کا صبر اپنی حد کے اندر تھا پیغمبر صبر جمیل کرتے ہیں لیکن یہ جو کہ یوسف کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے اس لئے بہت مبالغہ آرائی والی باتیں کر رہے ہیں اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا یہ ہے صبر جمیل میں اپنے غم اور حزن کی داستان اللہ ہی کو سناتا ہوں یاد رکھئے لوگوں سے شکایت لوگوں کے سامنے رونا رونا صبر کے منافی ہے اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھنا صبر کے منافی نہیں اللہ کو اپنے غم سنانا اللہ سے باتیں کر کے جو دل میں ہے کہنا اس میں کوئی حرج اور ویسے بھی یاد رکھئے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے میں یتصبر یصبرہ اللہ اور کہنے لگے وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسف اے بچوں جاؤ یوسف وَأَخِی ہی اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ جاؤ ڈھونڈو وَلَا تَعْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اِنَّهُ لَا يَعْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں مومن مایوس نہیں ہوتا ہمیشہ امید سے رہتا ہے حالات کتنے بھی تنگ ہوں دل تھوڑا نہ کریں آپ دیکھیں کہ جب ہمارا کوئی کام اٹک جاتا ہے مثلا رشتے میں دیر ہو گئی شادی میں دیر ہو گئی اولاد ہونے میں دیر ہو گئی کاروبار میں دیر ہو گئی یا کچھ تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد انگزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور پھر جب ہم پریشان اور غمگین رہتے ہیں تو ہماری قوت کمزور پڑ جاتی جب ہر وقت ہماری چہرے پر غم کے آثار ہوں پریشانی ہو انگزائیٹی ہو تو دوسرے لوگ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں جب کام کیسے ہوں گے پھر رشتہ کیسے ہوگا اگر آپ کے چہرے پر ہر وقت ہوائیاں ہی اڑی ہوئی ہیں خوش رہیں اللہ سے مدد مانگیں غم دور کریں آپ لائیولی ہوں گے انرجیٹک ہوں گے سبر کرنے والے ہوں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے گی لوگ آپ کی طرح مائل ہوں گے لیکن اگر ہر وقت آپ اپنے غم کی داستان سناتے رہے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے کام اور اٹک جائیں گے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے عزیز ہم اور ہمارے اہل وعیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ انعیت فرمائیں اور ہمیں خیرات دیں اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے دیکھئے کہاں تک پہنچ گئے یوسف کہاں پہنچ گئے جن کا برا چاہا گیا اور یہ برا کرنے والے کہاں جا پہنچے یاد رکھئے چالیں چلنے والے زلیل ہی ہوتے ہیں کسی کے خلاف چالیں نہ چلیں اور اگر کوئی آپ کے خلاف چل رہا ہے تو بد لیں دیکھئے پھر اللہ آپ کو کہاں پہنچاتا ہے اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں اب ان سے رہا نہیں گیا یوسف علیہ السلام کہنے لگے تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے نا سمجھ تھے نا اس لئے کر لیا اللہ اکبر کیا اخلاق کا آلہ ترین مقام ہے نادانی ناسمجھی میں یہ کیا تم نے وہ چاہتے تو جو جی میں آتا سناتے سنا سکتے تھے لیکن اب بھی بینیفٹ اپ ڈاؤڈ دیا کوئی بات نہیں تم نہ سمجھتے نا وہ چھوک کے بولے ہاں کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمَحْسِنِينَ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا عجر مارا نہیں جاتا پھر وہی بات آگئی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمَحْسِنِينَ کتنی تقرار ہے اس کی محسن بن کے تو دیکھئے پھر دیکھئے آپ کو کیا کچھ نصیب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی ہم واقعی خطاکار تھے ہم گناہکار تھے وہ بھی اپنی غلطی مان لیتے ہیں اور جو غلطی مان لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غلطی کی نہ ہو اس نے جواب دی آج تم پر کوئی گرف نہیں کوئی پکڑ نہیں اللہ تمہیں ماف کرے یوسف علیہ السلام نے ماف کر دیا اللہ اکبر اتنے غم دکھ اٹھا کے ماف کر دیا کیا ہمارے ساتھ کسی نے اس سے بھی زیادہ کو بڑی زیادتی کی ہوگی جس کو ہم ماف نہیں کر پا رہے اللہ تمہیں ماف کرے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے جاؤ میرا یہ قمیس لے جاؤ اور میرے والد کے موپے ڈال دو ان کی بینائی پر لٹائے گی اور اپنے سب اہل و ایال کو میرے پاس لے آؤ سبحان اللہ جس قمیس سے غم آیا تھا اسی قمیس سے خوش خبری آ رہی ہے وہی انسان جو ہمارے لئے دکھ کا باعث ہے کل وہی انسان خوشی کا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی رحم سے نہ امید نہ ہوں محسن بنتے رہے ہیں محسن بنے رہے ہیں آج جس شخص سے آپ کو پرابلم ہے نا کل وہی آپ کے لئے سب سے بڑا خیرخواہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو دوسرا کوئی نہ کرے اس لئے سبر سے کام لیں کمیس پر جھوٹا خون لگا کر جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو وہ غم میں ڈوب گئے اور یوسفی کا کمیس جب پہنچا تو ان کی بینائی لوٹ آئی تو یاد رکھئے کہ انسان کے لئے بعض غم خوشی لانے کا سبب بھی ہوتے ہیں بعض ناکامیاں کامیابیوں کا زینہ بنتی ہیں اور کبھی ایک ہی شخص سے ایک وقت میں ایک بات سنتے ہیں ہم رونے لگتے ہیں اور دوسری سنتے ہیں ہم ہسنے لگتے ہیں حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جب آپ کی مرض الوفات کا وقت تھا آپ نے ان کے کان میں ایک بات کی وہ رونے لگی پھر آپ نے دوبارہ ایک کان میں بات کی تو ہسنے لگی ایک ہی وقت میں اور یہ انسان کے اوپر کئی دفعہ ایسی قیفیات ہوتی اس لئے مایوس نہ ہو حالات ضرور بدلیں گے بس اپنے آپ کو بدلیں جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ کہنے نہ لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا خمیس یعقوب علیہ السلام کی موہ پہ ڈال دیا اور یقا یق اس کی بنائی لوٹ آئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے ابباجان یا ابا نستغفر لنا غنوبنا آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں اپنی خطاؤں کو اعتراف وہ کر چکے تھے اور اب دعا کے لئے کہہ رہے ہیں واقعی ہم خطاکار تھے انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لئے معافی کی درخواست کروں گا اسی وقت نہیں کی ان کا خیال ہوگا کہ تحجد کے وقت تھی کسی کو بریت کے وقت کیونکہ وہ بھی تو بچے ہی تھے نا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کمبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن چہن سے رہو گے شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے یوسف نے کہا ابباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا جہاں سے مشکل کھڑی ہوئی تھی میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرا سے لاکر مجھ سے ملا دیا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیعت پوری کرتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا گہرا علم دیا فاطر السماوات والارض انتوالیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سر پرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجامکار مجھے صالحین کے ساتھ ملا یہ ہے وہ دعا جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کی جب انہیں مصر کی سلطنت بھی مل گئی نبوبت بھی ملی ہوئی تھی اور سارا خاندان کمبہ قبیلہ بھی ان کے پاس آ گیا دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی سیکیورٹی حاصل تھی ہر طرح کی سیکیورٹی لیکن انہوں نے کسی پر بھی ڈپینڈ نہیں کیا کیا تمنہ کی انتہ ولی پھر دنیا والا آخرہ میں سالحہ سال خاندان کے بغیر رہا ہوں سالحہ سال جیل خانے میں رہا ہوں سالحہ سال تک ان بھائیوں کے حسد کا شکار رہا ہوں تب بھی تو ہی میرا ولی تھا دکھ میں اور تکلیف میں تو ہی میرا دوست تھا اور اب یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اب بھی تو ہی میرا دوست ہے یہ ہوتا ہے مومن دکھ اور سکھ دونوں میں صرف اللہ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ہے سچا ایمان ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع اور پھر یہ کہ میری تمنا کیا ہے کہ مجھے اسلام پر موت آئے اپنے اوپر نہیں بروسہ کیا اتنا کچھ مجھے مل گیا اب کیا مشکل ہے کہ میں اسلام پر نہیں مروں گا میرا خاتمہ اچھا ہو بہترین دعا اور مجھے صالحین سے ملانا نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی صحبت انسان پر اثر کرتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے صحبت بہت بڑی نعمتوں کا باعث ہوگی دنیا میں آپ اگر برے لوگوں کے بیچ میں ہیں تو وہ آپ کو جذب کر لیں گے کینچ لیں گے پھر آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے کمپنی چینج کر دیجے اگر آپ کو جاب کی جگہ پر کوئی مشکل ہے جاب چینج کر لیجے کہ آپ وہاں ایسی ٹیمٹیشن کا شکار ہو جاتے کہ آپ حرام میں پڑ جاتے یا حرام میں پڑنے کا آپ کو اندیشہ ہے کمپنی چینج کر لیں ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو غیبت ہی کیا چلے جاتے کمپنی چینج کر لیں اپنی سیچویشن کو دیکھیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر پا رہے وجہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اس کو ڈائیگنوز کیجئے اور اپنا محول آب و ہوا تبدیل کیجئے اس تبدیلی سے انشاءاللہ آپ کو صحت حاصل ہوگی روحانی بھی جسمانی بھی یہ آج کی دعا ہے اچھا ایک آخری سبق جو یہاں سے دینا چاہوں گی اور اپنے آپ سے پوچھئے کیا اگر ہمارے بچپن میں کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو جاتا نا بعض بچوں کے ساتھ کوئی ان کو ابیوز کر دیتے ہیں کوئی بڑے یا ستیلے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے غربت اور فقر کی وجہ سے لوگ دتکار دیتے ہیں اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں آپ کو نکال دیتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی آپ کو بہت اونچہ لے جاتا ہے ان سب سے اونچہ لے جاتا ہے کیا اب آپ آٹھیں اور ان کو ساری فسیلیٹیز دیں جو آپ کے پاس ہیں آپ ان کے ساتھ احسان کریں ایسا ہوتا ہے نا ہم مشاہدہ کرتے ہیں معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ بڑے مقام پہ پہنچ گیا پھر وہ ساری زندگی کے لئے کٹ آف کر لے تک میں نہیں بھول سکتا جو تم نے میرے ساتھ نہیں بھلا دیں اسی میں آپ کی خیر ہے معاف کر دیں محسن بن جائیں گے عجر محفوظ ہو جائے گا اللہ کے بڑا درجہ پائیں گے کیا ہوا دنیا کی تکلیف میں تھی گزر چکی ہیں اب آگے کی دیکھیں اگلی تکلیف سے بچیں جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور جو کسی پر احسان کرتا ہے اللہ اس کے لئے خیر بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو اللہ پہ ہے کہ جو ہم سے برا کرے اس سے ہم سلام بھی لے لیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے نی کہ سلام بھی نہیں لیتے مو مو ڑ کے چلے جاتے یہ ہاں یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نکال دیں ان باتوں کو بلا دیں صاف کر دیں پلیٹ چمکائیں اپنے پر وحی کر رہے ہیں ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر نبی صلی اللہ علیہ السلام کو غیب کی خبریں نہیں ہیں آپ کو یہ کچھ پتہ نہیں تھا وحی کے ذریعے پوری کہانی آپ کو بتائی گئی اور بنی اسماعیل کے تاریخ میں یہ کہانی کہی نہیں تھی مکہ والے یہ نہیں جانتے تھے یہ آپ کی نبوت کی صداقت پر بھی دلیل تھی آپ اس وقت موجود نہ تھے حاضر ناظر نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کے دینے والے نہیں حالان کہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی عجرت بھی نہیں مانگتے یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے اور ذرا توجہ نہیں کرتے ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یعنی بہت سے لوگ ایمان لاکر بھی شرک کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اللہ ہم سب کچھ شرک سے محفوظ رکھے کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوش نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھر نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے آخرت کا گھر کس کے لئے ہے جو متقی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے حرام کاموں کو چھوڑ دے غلط چیزوں کو چھوڑ دے کیا ابھی بھی نہیں سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مددتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی تو ہوتا یہ ہے کہ جب حالات سخت تنگ ہو جاتے ہیں یعنی انتہائی مشکل آ جاتی ہے تو وہیں سے خیر پوٹ اٹھتی ہے وہیں سے اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرتی جب رات کا اندھیرہ شدید ہو جاتا ہے تو پھر فجر کی آمد آمد ہوتی ہے پھر جب ایسا موقع آجاتا ہے تو ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالہ ہی نہیں جا سکتا لقد کان اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لئے عبرت ہے سبق ہے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں جھوٹے قصے نہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہدایت ان قصوں میں کس کے لئے ایمان لانے والوں کے لئے کیونکہ یہ واقعات انسان کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرتے ہیں اور تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد ہے اور اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آلف لام امر تک آیات الكتاب والذی انزل إليک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا یؤمنون اللہ اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجری لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الف لا ميم را تل کا آیات الكتاب الف لا ميم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ این حق ہے مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے وہ اللہ ہی جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں پھر وہ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو یعنی دنیا میں اللہ نے جو کچھ سورت چاند ستارے اور اور چیزیں بنائی اور ان کو ہمارے لئے ایک نشانی بھی بنایا اگرچہ ہمارے فائدے کے چیزیں ہیں مگر نشانی بھی تو ان سب میں غور و فکر انسان کو کس نتیجے تک مہچ آئے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا اذا بننا کہ تو ہمیں آپ کے عذاب سے بچا کیونکہ یہ بنانے والا ان سب چیزوں کا خالق بہت بڑی ہستی ہے جو ارش پر مستوی ہے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گارڈ رکھے ہیں اور دریا بہا دیئے ہیں اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے اور وہی دن پر رات تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں غور و فکر عبادت ہے وَفِ الْأَرْدِ قِطَعُمُ مُتَجَابِرَات اور دیکھو زمین میں الگ الگ کتے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں انگور کے باغ ہیں کھیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دہرے سب کو ایک ہی پانی سہراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں عقل استعمال کرنا ضروری ہے اب اگر تمہیں رب سے کفر کیا یہ وہ ہماری سامنے ہیں کہ جنہوں نے مانا نہیں ان کا انجام کیا ہوا حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے تو یاد رکھئے کہ انسان کو امید اور خوف میں اتدال رکھنا چاہیے یہاں امید بھی ہے بخشتا بھی ہے رب لیکن سخت سزا بھی دیتا ہے بخشش کی ایسے امید نہ ہو کہ انسان اس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے اور اتنا خوف نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے ایک شخص موت کی کشم کش میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے آپ نے پوچھا کہ تم کس حال میں اپنے آپ کیسا پا رہے ہو کیا محسوس کر رہے ہو وہ بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں اور یہ ہر مومن کا حال ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو لیکن ڈر بھی ہو کہ ہم گناہگار ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے یہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے یعنی کسی بھی پریگننٹ عورت یا جانور یا کوئی بھی حاملہ ہو اس کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹرز کو باز وقت نہیں پتا ہوتا خود ماں کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا کیا بن ہر چیز کے لئے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے یعنی کون بچہ کتنے مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہے گا فل ٹرام رہے گا یا پری مچور ہی ڈیلیور ہو جائے گا زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا یا ماں کے پیٹ میں مر جائے گا یہ سب اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی کا فیصلہ ہے اس کے ہاں ہر چیز کا ایک مقدار ہے وہ پشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ چھپ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر ہم میں سے ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگران ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ہم اپنی کیار اتنی خود بھی نہیں کرتے جتنے اللہ نے ہمارے لئے انتظام کر رکھے ہیں سبحان اللہ کیا احسانات ہیں اللہ کے ہم پر اور ہم نے کبھی اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا اگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑھتے ان تمام نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کے لئے جو انسان تو آپ دیکھئے کہ ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا چیز اس وقت اٹیک کرنے والی اللہ نے فرشتہ مقرر کیے جو ہماری حفاظت کریں ہماری آنکھ تک کی حفاظت کے لئے اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھے ہیں مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نین کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات انسانوں کیڑے مقرر سے حفاظت کرتا ہے سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی ہو تو وہ پہنچ کے رہتی ہے وہ جرح سے پہنچ جاتے ہیں اس سے پکڑ لیتے ہیں کعب کہتے ہیں اگر اللہ نے چھوڑتے اسی طرح جب انسان آیت کرسی پڑتا ہے تو رات کے وقت اللہ کی طرف سے اس کے لیے خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے پھر اسی طرح مغرب کے وقت جو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دس دفعہ پڑھا جاتا ہے لا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کریں جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں مگر حفاظت نہیں ہو رہی ہوتی تو غور کیجئے کہ کیا آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کوئی ایسی چیز تو آپ کے آس پاس نہیں کہ جو فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ ہے ہمارے کچھ اعمال اور کچھ ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے فرشتے نہیں آتے پھر پھر انسان کی حفاظت نہیں ہوتی چاہے وہ چیزیں پڑھتا بھی رہے تو یاد رکھئے جہاں ایک طرف ہمیں اذکار کرنے ہیں وظیفے کرنے ہیں وہاں دوسری طرف حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے غلط کاموں سے بچنا ہے ہم میں سے ہر شخص دیکھے اپنی زندگی میں کون سا کام وہ اللہ کی نافرمانی کا کر رہے جس کی وجہ سے وہ پرشتوں والی پروٹیکشن حاصل نہیں ہو رہی اور شیطان ہے کہ وہ حملہ آور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے پھر اسی طرح آمال ریکارڈ کرنے والے پرشتے بھی ہیں جو ہر ہر عمل کو لکھتے ہیں ہم چھپ کے کوئی کام کریں یا سامنے کریں وہ لکھ لیتے ہیں اگر انسان کوئی احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ پر رشتے لگے ہوئے ہیں اور میری ہر چیز دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی غلط کام نہ کرے کیونکہ ان سے تو کہیں میں نہیں چھپ سکتے نا آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی حکومت کسی آرگنائزیشن کی اگر کوئی پولیس کوئی سی آئی ڈی کوئی سپیشل سرویسز والے آپ کی نگرانی کر رہے ہوں دیکھ رہے ہوں آپ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کیا کریں گے محتاط انتہائی محتاط اچھا مجھے فالو کیا جا رہا ہے تو آپ کہیں چھپ جائیں گے کہ اچھا کوئی مجھے نہ پکڑے پولیس کی موجودگی میں آپ ٹرافک کا قانون نہیں توڑتے محضب قوموں میں لوگ پولیس ہو یا نہ ہو خود احتیاط کرتے اور اگر ہو تو ذرا اور کانشس ہو جاتے اگر ہمیں ذرا بھی ایمان ہو ان فرشتوں پر جو دائیں بائیں ہیں ہمارے عمل لکھ رہے ہیں تو ہم احتیاط کریں گے یا نہیں کریں گے پھر کبھی چھپ کے کوئی غلط کام کریں گے کوئی حرام کام کریں گے نہیں تو جب اس سے غفلت ہوتی ہے نا ہمیں ہم دیکھتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں موج کرو لوگوں کی تو وقتی آپ کو رسوائی کا ڈر ہے نا لیکن یہ جو لکھ لکھ روز لے جا رہے ہیں نا وہاں سب کھل جائے گا سب کے سامنے آ جائے گا پھر انسان کہیں چھپنے نہیں پائے گا تو اس لئے انسان کو ان فرشتوں سے احتیاط کرنی چاہیے شرم آنی چاہیے فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں نگرانی کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالی دیل دیتا محلت دیتا دیتا پھر وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشیں بھی لاہق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں یعنی عذاب سے ڈر بھی لگتا کہ ہمارے اوپر گر جائے بجلی اور امید بھی لگتی کہ بارش آئے گی وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے سبحان اللہ اور فرشتے اس کی حیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں لیکن افسوس کہ انسان نہیں ڈرتا ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا وہ کڑکتی ہوئی فیلواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے عبداللہ بن زبیر کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ بادل کے گرج کی آواز سنتے تو چھپ ہو جاتے تھے اپنی گفتگو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سبحان مَن يُصبِّح رَادُ بِحَمدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مَنْخِیفَتِهِ پاک ہے وہ اور آپ ڈر جاتے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ ایک قوم کے لیے بادل ہی عذاب بن گئے تھے جس سے بارش کی بجائے آگ برسی تھی کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا لیکن بادل بارش برسانے کی بجائے آگ برسانے لگا سب کو جلا دیا اسی کو پکار نہ برحق ہے رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکار تے ہیں وہ ان کی دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا نہیں سنتے یا سنے بھی تو کوئی جواب نہیں دے سکتے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں انہیں پکار نا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے مو تک آجا حالانکہ پانی اس تک خود پہنچنے مالا نہیں بس ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں یہ بھی سجدے والی آیت ہے جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے یعنی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کچھ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور کچھ ناگواری سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں رات ترابیہ یا کتنی خوشی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو خوشی خوشی سجدہ کرتے ہیں جن کو سجدوں میں راحت ملتی ہے جن کے لئے سجدے خوشی کی بات ہے اللہ ہمیں بھی نمازوں کی لذت اتا کرے اور نمازیں ہماری آنکھوں کی تھنڈک بن جائیں اور نماز کا شوق لگ جائے ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے کہو اللہ کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کار ساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لئے بھی کسی نقصان کے اختیار نہیں رکھتے کہو کہ آندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا کیا روشنی اور تاریخ ایک جیسی ہوتی ہیں اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کہو ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے یعنی وہ ایک ہے الواحد القہار اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندین آلہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا پھر جب سلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پہ بھی اٹھتے ہیں جنہ زیور اور برطن بنانے کے لئے لوگ پگھلاتے ہیں اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھا دیتا ہے تو ان مثالوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر یہ جو مثال دی گئی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو آسمان سے اترنے والی وحی کو بھی بارش سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ بارش زمین کے لئے زندگی ہے اور علم دلوں کی زندگی ہے کچھ علم کی بجلسوں میں بیٹھیں گے پڑھیں گے سیکھیں گے تو دل زندہ ہوں گے دلوں میں تقوی آئے گا جیسے کہ پانی کے ساتھ جسم زندہ ہوتے ہیں اور دلوں کو ندی نالوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور ریسے دیکھا فیزیکلی بھی تو اس میں آرٹریز اور وینز جو ہیں وہ ندی نالے ہی ہیں کیونکہ دل علم علم کا مقام دل ہے جیسے نہریں ندی نالے پانی کا مقام ہے پانی وہاں ہوتا ہے خون وہاں دوڑتا ہے کچھ دل بہت زیادہ علم کی گنجائش رکھتے ہیں ان کی آرٹریز کھلی کپیسٹی میں کام کر رہا ہے اور کچھ کی آرٹریز تنگ ہوتی ہیں بلوک ہو جاتی ہیں وہ دل کم علم کی گنجائش رکھتے ہیں ان کے اندر گھٹن ہوتی ہے وہاں علم فلو نہیں کر سکتا جہازہ جسم اور روح بیمار ہی رہتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ ندین آلے کھلے رہے یہ پانی آتا جاتا رہے علم کے پانی سے اپنے آپ کو کبھی بھی محروم نہ کریں جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہو جائیں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لئے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بہت برا ٹھکانہ یعنی جس رب کو چھوڑ کر یہ دنیا کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں آخرت میں یہ سامان اگر اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یہ لے اور ہمیں چھوڑ دیں تو چھوٹیں گے نہیں بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی لیکن یاد رکھی ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا بھول جاتا انسان اور خاص طور پر اگر اس کا ماحول ایسا نہ رہے تو سب ایسا صاف ہوتا کہ ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا یہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ جاتا تھرڈ جولائی سے شروع ہو رہا اور اٹھائیس جولائی تک ہو گا انشاءاللہ صبح نو سے ون تھرٹی کا ٹائم مارننگ شفت اگر ایمننگ میں کچھ ہوا تو انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کریں گے تو رمضان کے بعد عید کیجئے چھٹیاں منائیے آخری عشر میں تقاف کیجئے اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے سہولت کے مطابق اپنے آپ کو باندے رکھیں علم کی مجلس سے قرآن کے ساتھ مسلسل اس سے ڈوز لیتے رہے اور سہرابی کرتے رہے دل کی نالیاں کھلی رکھیں پھر فرمایا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پہ نازل کی ہے حق جانتا ہے اور جو اس کی طرف سے اندہ ہے جانتا ہی کچھ نہیں دونوں برابر ہو جائیں نصیحت تو اقل مند ہی قبول کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اب یہ جو اقل مند ہے یہ کیون ہوتے ان کی صفات اب دیکھتے جائیے اور اپنے آپ کو دیکھئے کہ ہم اقل مند ہیں یا نہیں ان الالباب ہیں کہ نہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورے کرتے اپنے وعدے نظر نیاز اسے مضبوط مانگنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے اور وعدہ الست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں یاد رکھ رکھیں رمضان ایک بہترین موقع ہے رشتوں کو جوڑ رشتوں سے مطلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ اسے خوبصورت کارڈ کے اندر جمع کر دی گئی ہے خود بھی پڑھی اور رشتہ داروں کو بھی پڑھ بھی تاکہ تعلق تو دو طرف ہوگا آپ نے سن بھی لیا آپ ہاتھ بڑھائیں گے وہ ہاتھ نہیں آگے کریں گے تو رمضان کے توفوں میں یہ بھی ساتھ ڈال کے دے دیجئے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ بھی رشتوں کا پاس اور لحاظ رکھیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اقل مند لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لئے سبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیئے و رزق میں سے الانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے یعنی ایسے باغ جو ان کی عبدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں برے نہیں نیک وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح سبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوے ہو تو جنت میں جانے کے لیے سبر چاہیے اور یہ جتنے بھی کام بتائے گئے ان کو کرنے کے لیے بھی سبر چاہیے بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر اب دوسرے لوگ جو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں رہے وہ لوگ جو اللہ کے احد کو مضبوط اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالان کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متائح قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں لگے گی یاد رکھئے کہ یہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو جانا مطمئن ہو جانا خوش ہو جانا کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا جو ہم چاہتے تھے ہم فیزیکل بھی پھٹ ہو گئے ہماری سورس آف انکم بھی اچھی ہو گئی ہمارا گھر ہمارے بچے ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے اب ہمیں اور کس بات کی فکر ہے اور اسی پر راضی ہو کر انسان اپنی آخرت کو بھلا دے تو یہ انسان کی عقل کی کمی ہے کیونکہ یہ سب کچھ جلدی ختم ہو جائے گا اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اقل انہوں نے کہا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے بعد کے مرحلوں کے لئے زیادہ اچھی تیاری کرنے والا ہو یہ عقل مند ہے تو عقل مند کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لئے تیاری کر رہا ہو یہاں یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمد کو ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کوئی موجزہ ہوتا کوئی نشانی ہوتی کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ جو اس کی طرف رجوع کرے جو آنا چاہے اللہ اس کو رستہ دکھا دیتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اللہ آمن یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سکون قلب کے لیے دل کی خوشی کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں کبھی اس سیکارٹس کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی اور انٹرٹینمنٹ میں جا رہے ہیں کہ کسی طرح خوشیاں حاصل ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خوشیاں تو کس سے حاصل ہوں گی اتمنان اتنا ہی اتمنان زیادہ ہوگا لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں تصویح بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں اور اگر کبھی ہوتا بھی اتمنان تو تھوڑی پہلے ایمان جگائیں ایمان جگائیں گے تو اتمنان قلب نصیب ہوگا پھر ذکر فائدہ دے گا ٹھیک ہے اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن ہے یہ ایمان کی شمہ ہے اتمنان کا راستہ ہے اور ایمان کے بغیر نہ کوئی راحت ہے نہ کوئی اتمنان ہے تو یاد رکھئے جبتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو اتمنان نصیب ہو تو کیا کرنا ہوگا اس قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کہاں لکھے ہیں قرآن میں قرآن سے پتہ چلتے ہیں ان کے لئے خوشخبری ہے خوش نصیبی ہے خوبی ہے خوش حالی ہے جنت کا ایک درخت ہے اور بہترین ٹھکانہ اچھا انجام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قوم یں گزر چکیں تا یہ رحمان کے انکاری ہیں ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا مل جاؤ مابا ہے اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کے بولنے لگتے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل تھا بلکہ سارے اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو یاد رکھئے قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ زندگی میں موجزے پر پاؤ ہوں یہ تو ہدایت کی کتاب ہے پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا یعنی زبردستی بھی کر سکتا تھا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کر روی اختیار کیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریبی کہیں نازل ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو یقینا اللہ اپنے وعدے کی خلا ورزی نہیں کرتا تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑھا جا چکا ہے مگر میں نے انسان نہیں باز آتا تو پھر اللہ تعالی اس کو پکڑ لیتا ہے پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جاری کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ سلم ان سے کہیے ذرا نے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا تقوی والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل دائمی ہیں اس کا سایہ لا زوال یہ انجام ہے متقی لوگوں کا اور منکرین حق کا انجام یہ کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے یعنی کچھ تو خوش ہے کتاب کی آنے پر اور کچھ مانتے نہیں آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ہوں لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے میں خود بھی اسی کی طرف پلٹتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کی طرف بلاتا ہوں اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی آپ پہ نازل کیا اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی و مددگار ہے آپ کا اور نہ اس کی پکڑ سے کوئی آپ کو بچا سکتا ہے آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی نشانی خود لاکے دکھاتا ہر دور کے لئے ایک کتاب ہے اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے ام کتاب اسی کے پاس ہے یعنی تقدیر وہی لکھتا ہے اور اس میں جو تبدیلی وہ کرنا چاہے وہ بھی وہی کرتا ہے اور اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں واللہ یحکم اور اللہ حکومت کرتا اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کون چال تو پوری کی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے اور انقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے یہ منکرین کہتے کیونکہ وہ حق کو جانتا ہے سورة ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحميد اللہ الذین هو ما في السماوات وما في الارد وويل للكافرین من عذاب شديد الذین يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا أولئك في ضلال بعيد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحميد الف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں یہ کتاب انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے پریشانیوں سے نکالتی ہے ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے کون ہے وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں یہ صرف دنیا کے عیش و عشرت کو دیکھتے ہیں دنیا کی لذتوں کو دنیا کی نعمت کو دنیا کا لالچ اگر وہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ معلوم مطا مل جائے تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پاس سکے گا تو دین کا علم قرآن کا علم انسان کو خالص نیت سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکیں جو دنیا کی پہنچا دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم بھی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح بات کھول کر سمجھا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے وہ بالا دستر حکیم ہے ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریخ سے نکال کر روشنی ملاؤ اور تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو ان واقعات میں بڑی نشانیا ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو اور یہ بار بار آتی ہے کہ صبر اور شکر ساتھ ساتھ آتے ہیں یعنی انسان یا تو خوشحالی کے حال میں ہوتا ہے یا تکلیف میں یا نعمتیں ہوتی ہیں یا مصیبتیں تو انسان جب تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نیک عمال کی توفیق دیتا ہے یاد کرو جہ موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تمہیں فیرون والوں سے چھڑھایا جو تمہیں سخت تکلیف یں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے اعلان کر دیا کس بات کہ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں ضرور بہ ضرور زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے یاد رکھئے نعمتوں میں اضافہ شکر سے ہوتا ہے لیکن عام طور پر ہم شکر کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے اصل میں شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کا آجزی انکساری اور محبت سے اطراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی کیسے اطراف آجزی کے ساتھ انکساری اور محبت کے ساتھ تو جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جب ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہمارے پاس کیسی نعمت ہیں تم شکر کہاں سے کریں گے لیکن جو نعمت کو پہچانتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا کہ کس نے دی ہے کہاں سے آئی ہے تو وہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن نعمت کا انکار کرتا ہے اور اس کو نعمت دینے والے کی نعمت بھی نہیں سمجھتا اس کا بھی انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی ناشکری کرتا ہے تو اصل شکر کیا ہے اس شخص کا شکر جو نعمت کو پہچانے نعمت عطا کرنے والے کو پہچانے اور اس کا اقرار کرے انکار نہ کرے نعمت دینے والے کے لئے آجزی اختیار کرے اس سے محبت کرے اس سے راضی ہو وہ ہے دراصل شکر ادا کرنے والا یاد رہے گی یہ بات نعمت بھی پہچان نہیں ہے دینے والے کو بھی پہچان نہ ہے اور جس نے دیا ہے اس کے آگے آجزی اختیار کرنے اس سے محبت بھی کرنے ہے اور اس کو راضی کرنے والے کام بھی کرنے ہے ایسا شخص شکر گزار ہوتا ہے ہم پر جتنے بھی حالات آتے ان کا مقابلہ یا سبر سے ہو سکتا یا شکر سے ہو سکتا ہے مومن کا حال عجیب ہے بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مسئیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی الحمد اللہ کہتا اور سبر کرتا تو انسان اگر شکر ادا کرتا رہے تو اس کا عجر بڑھتا رہے گا شکر نعمت کو قید کر لیتا ہے پھر وہ نعمت اس شخص کے پاس قرار پکڑ لیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے الحمد اللہ اللہ تتم الصالحات اور جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے بھیجتا ہے وہ اس کو اور وہ دیکھتے اللہ تعالیٰ مقرر کہتے دیکھو یہ بندہ کیا وعدے کرتا جو اس کی عیادت کے لئے آتے ان کے سامنے کیا بولتا ہے اگر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے حالانکہ اللہ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ بندے نے کیا کہا تو پھر ان کا جواب سن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا مجھ پہ حق ہے کہ اگر میں اسے فات کر دوں تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں اسے شفاہ دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون فرمایا یہ فساق جہنمی ہے کہا کہ اللہ کے رسول فساق کون ہے یہ مسلم احمد کی روایت فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول تو ہماری مائیں بہنیں اور بیبیاں ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا تو سبر نہیں کرتی تو عورتوں کے لئے سبر اور شکر اور زیادہ مشکل کام ہے لہٰذا مزید کوشش کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کٹگری میں شامل نہ ہوں جو بھی ہمیں ملا ہے جتنا بھی ہمارے پاس اس کو اپریشیٹ کریں جس نے بھی دیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ہر وقت شکوے اور گلے نہ رکھیں یہ نہیں زندگی وہ نہیں بچے ایسے ہزبند ایسے کاروبار ایسا کسی مجلس میں جا بیٹھے لوگوں کی یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی صرف پریشانیوں کے ذکر کرنا انہوں نے زندگی کا معمول بنا لیا اگر ہم نعمتوں کا ذکر کریں میں نے کسی نان مسلم کی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں کہتا ہم جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی چیزیں ہماری طرف آنے لگتی ہیں اور یہ انہوں نے تجربے سے بات اخذ کی ہے اور ہمارے لئے یہ یہ کہ اگر تم نے شکر کی تو نعمت آئے گی اور اگر ناشکری کی تو پھر سزا آئے گی جو ملا ہے اس کی قدر کریں اس پر شکر کریں وہ بھی مل جائے گا جو نہیں ملا اپنے آپ کو بدلیں حالات بدل جائیں انشاءاللہ positive رہیں be positive وقال موسی اور موسی علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو یا ناشکری کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی ناشکری کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی قوم نوح آد سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے ہمیں نہیں پتا ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے موہ میں ہاتھ دبا لیے یعنی اپنے ہاتھ موہ میں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمی شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے رسول وں یہاں بھی تو کچھ ایسے ہی ہو جانا چاہتے نہیں ایک بن گئی تو باقی سب بھی اسی طرح بنتی جاتی آپ تمنا کرتے اور آپ کے عمارتیں تعمیر ہوتی جاتی وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک محلت دے انہوں کوئی سریح سند کوئی دلیل ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نمازتا ہے اور یہ ہماری اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں سند تو اللہ ہی کے ازن سے آ سکتی ہے جو عذیتیں تم لوگ میں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے یہ تبکل یہ بھی بڑی زبردست صفت ہے اس کی بجائے یہ ہے کہ جب تک انسان کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا تو انسان لوگوں کے ڈر سے نہیں نکلتا کہ اچھا میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ میرے نقصان دے گا اچھا میں نے ایسا کیا تو یہ میرے خلاف ہو جائے گا نہیں نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آخر کارب ان کے لئے نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری بلت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو حلاق کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو یاد رکھئے اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے اور رب سے ڈرنے والوں کے لئے جنت کا وَلِمَن خَافَ مَقَام رَبِّهِ جَنَّتَان جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو باغ ہیں سورة نازعات میں آتا ہے وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَام رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نفس کی خواہش کو روک لیتا ہے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا جب ہم اپنی خواہش چھوڑ دیں گے تو کیا ملے گا فَإِنَّ الْجَنَّتَ ہِي اگر کوئی شخص اس کو بھول کر صرف اپنی دنیا کی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے تو جنت سے محروم ہو سکتا ہے کتنا گھاٹے کا سودا ہے کوئی جو کرے ایسا انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر جب بار دشمن حق نے مو کی کھائی یعنی فیصلہ ہو گیا پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے وہاں اسے کش لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا استغفراللہ اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاغو رہے گا یہاں کافر کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے ابراہیم تیمی کہتے ہیں کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے یعنی جب اس کو موت آ رہی ہوتی ہے تو اب پورا جسم درد میں ہوتا ہے اس کے پاس موت ہر طرف سے اور ہر جگہ سے آتی ہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگوٹھے کی طرف سے بھی موت اس کو گیر لیتی ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی یعنی آخرت کے سفر کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں بوریاں اور وہ حد نگاہ تک وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے پھر ملک الموت آتے ہیں اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ایتوہن نفس الخبیصہ اے خبیص روح اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چلو یہ سن کر اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے بھاگنے لگتی ہے بچنے کے لئے اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اس سے تو فرشتے ایک پلک جھپکنے کی دیر میں اسے نہیں چھوڑتے اور اپنے اسی ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسی موت سے بچائے موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاغو رہے گا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے آمال کی مثال اس راک کسی ہے جسے ایک توفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پہ قائم کیا وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے ایسا کرنا اس پر کچھ بھی مشکل نہیں اور جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے یعنی سب مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی قیامت کے دن تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے ہم تو بسکین تھے اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لئے کچھ کر سکتے ہو جیسے دنیا میں تم ہمارے کام بناتے تھے یہاں بھی کچھ کرو ہمارے لئے وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو برابر ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا وہاں وہ اقرار کر لے گا اپنے دھوکے کا میرا تم پہ کوئی زور تو نہ تھا میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا یعنی شیطان انسان کو پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا وہ تو صرف گناہ کی دعوت دیتا ہے وہ تو صرف بڑھکاتا اور اکساتا ہے قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں شیطان ان سے اپنے کام کرواتا ہے اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں تو شیطان زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے برائیوں کو خوبصورت بنا کے ہمیں دکھاتا ہے اٹریکٹو مزے دار اور پھر انسان کو ایسا ایسا پھانس لیتا ہے لیکن یاد رکھئے جب شیطان اکسانے لگے کیونکہ انسان اب جیسے روزے میں کھانے کو کنٹرول کرتا ہے تو ایسے اس قسم کی دل کی بیماریوں کے لیے بھی انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو جب ایسی کوئی چیز اٹریکٹ کرنے لگے برائی کی طرف انسان جانے لگے تو پھر اللہ کی مدد مانگنا شروع کر دیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِيُّ نَعْلِيمُ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہت تجھے اُبھار دے برا کرنے پہ تو اللہ کی پناہ طلب کرلو بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا وہ اس وقت تمہاری دعا سن رہا ہوتا ہے مانگو اس سے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے میں کمزور ہوں میں پھر پسلنے لگاؤں تو یاد رکھئے اللہ کے بندے اللہ کے دوست اللہ ان کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے جو اللہ کو پکڑ لیتے ہیں جب خواہشات حملہ کرتی ہیں تو وہ انہیں پکا ارادہ دے دیتا ہے اور وہ پھر سلتے نہیں پھر کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو اپنی خواہش میں مدد نظر رکھتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا جب اس عورت نے ان کو بلایا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اللہ کی مدد لی اور انہوں نے اللہ کی برہان دے کے لی تو شیطان کیا کہتا ہے پھر میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو کرو یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے اب رونے دونے کی ضرورت نہیں فائدہ نہیں اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ضمہ ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اپنے ہر کام پر سوچا کریں یہ نیک کام ہے یا نہیں جب بھی کچھ کرنے لگے تو سوچا کریں یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ جس راستے میں جا رہی ہوں یہ اچھا ہے کہ نہیں اللہ کو پسند ہے کہ نہیں اگر نہیں تو چھوڑ دیں موت کا نہیں پتہ کب آ جائے تو اللہ کی ناراضگی میں دنیا سے نہ جائیں تو جو لوگ نیک عمل کریں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ اپنے رب کے ازن سے ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بعد سے کیا جائے گا تحیتہم فیہا سلام اور آپ اس میں بھی ایک دوسرے کو خوب سلام کر رہے ہوں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز کے ساتھ مثال دی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت طیب درخت پاکیزہ درخت امدہ درخت حدیث سے پتہ چلتا کھجور کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی خوب بلند اونچا درخت ہے ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں اور کلمہ خبیزہ کی مثال ایک بدزاد درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکار پرکا جاتا ہے اس کے لیے کوئی قرار نہیں یعنی جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے یہ پاکیزہ بات اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جمع دیتا ہے اسے استقامت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں سبا تتا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے یاد رکھئے کہ دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ کو ایک ماننے والے اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے نیکی پر قائم رہتے ہیں فسلتے نہیں فسلے تو واپس اللہ ہی کو پکاریں اسی کو پکڑیں اور اسی طرح مرنے کے بعد جب قبر میں ان کے اوپر پرشتے آتے ہیں ان پر سوال و جواب کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ جواب دے پاتے ہیں لیکن مومن مومن کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا عادری مجھے نہیں پتا لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا لہٰذا پھر اس کی شامت آ جاتی ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھوک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بترین جائے قرار ہے اور اللہ کی کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہو کہ نماز خائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے رہیں انفاق فی سبیل اللہ اور رمضان میں چونکہ خیر و برکت کا مہینہ ہے جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی اور جن جن پروجیکٹس میں آپ لگائیں گے جن جگہوں پر آپ دیں گے انشاءاللہ اس میں بھی خیر و بلائی آئے گی قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن تمہارے لیے مسخر کیے جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے یہ ساری نعمتیں کیوں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدْ آمِنَا وَجَادْ کرو وہ وقت جب عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے مکہ کو اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا اے میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد کو بھی نہ ڈال دیں لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے اے ہمارے رب میں نے ایک بیاب و گیاں وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا اے ہمارے رب یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے رزق بھی مانگا ان کی جذباتی ضرورت محبت بھی مانگی اور ان کی روحانی ضرورت عبادت کی توفیق بھی مانگی اور اس کے لیے ماحول بھی پراہم کیا اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں نہ زمین میں نہ آسمانوں میں شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپی میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے رب جعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم يقوم الحساب اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اس کی توفیق دے اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تمہیں نہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی محلت اور دے دے یا اللہ تھوڑی سی محلت اور دے دے ہم تیری دعوت کو لب بیک کہیں گے تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے مگر کیا جواب ملے گا کیا تم وہی لوگ نہیں جو اس سے پہلے قسم کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم پہ تو کبھی زوال آنا ہی نہیں حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھا بھی چکے تھے انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑوں سے ٹل جائیں پس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف کرے گا اللہ زبردستہ اور انتقام لینے والا دراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ وہاں ملے گا اچھے کو اچھا اور برے کو برا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے سب تک پہنچانا لازم ہے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس سے خبردار کیا جائے یعنی اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں بس اللہ ہی ایک الہ ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں ہدایت پا جائیں یہ کتاب آپ کو ملی؟ ذرا سے کھول لیجئے ایک دعا پڑھا دیتی ہوں آپ کو ویسے بھی قرآن کی مجلس کے بعد ضرور اپنے لیے کچھ نہ کچھ دعا کیا کیجئے اور یہ کتاب اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ دعائیں کریں اور یہ اذکار اور اللہ سبحانو تعالی کی جو تسبیحات ہیں یہ بھی پیج فور پہ دیکھئے اللہم مغفر لي اللہم مغفر لي ما اخطأتو وما تعمدتو وما اسررتو وما اعلنتو وما جهلتو وما تعمدتو اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے غلطی سے کیے اور جو میں نے جان بوجھ کے کیے اور جو میں نے چھپ کے کیے اور جو میں نے سب کے سامنے کیے اور جو میں نے نادانی میں کیے اور جو میں نے جان بوجھ کے کیے تو جب کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو جس سے آپ نکلنا چاہیں تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے اللہم مغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے جو میں نے چھپکے کیے اور جو میں نے ظاہر میں کیے اور جو میں نے زیادتی کی اور جن کو تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تُو ہی آگے کرنے والا ہے تُو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تشہد کے آخر میں جہاں ہم رب جللی مقیمت صلات پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے تو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ بھی اگر ہر روح صرف رب جللنے پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھا تو کبھی کبھی یہ دعائیں اپنے ان گناہوں کی معافی کے لیے جو ہم کھلے چھپے کرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ يا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون